اسلام علیکم اسلام علیکم آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے آواز کے ساتھ ساتھ شکل بھی نظر آ رہی ہے کیوں کیا ہو گیا ہے صحیح نہیں آ رہی شکل کیمرا اچھا نہیں آ رہی آج کیمرا اچھا نہیں ہے تو اچھا نہیں آ رہی ہے سامنے مجھے تو صحیح نظر آ رہی ہے سر بہترین آ رہی ہے صحیح نہیں صحیح یہ امران آپ سے سڑتا ہے اس وجہ سے آپ کی مطلیفی کری جا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی کچھ اچھا نہیں آ رہی ہے آج کیمرا اچھا نہیں آ رہی ہے اگر اچھا نہیں آ رہی تو میرے خلال میں بند کر دیتا ہے اچھا نہیں آ رہی ہے پلیز اچھا نہیں کر دیتا ہے یہ ادھر پر کر دینا ہاں 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 میسیجیز تو صحیح کر لی ہے میں نے چلیں جی چلیں جی اب مجھے پتا نہیں لگ سکتا کہ آپ لوگوں کو میری شکل کیسے نظر آ رہی ہے اب جیسی بھی شکل نظر آ رہی ہے یا تو پاس کر یا برداش کر بچے کہہ رہے ہیں شکل آج بلکل بھی صحیح نہیں بچے کہہ رہے ہیں کہ شکل بلکل بھی اچھی نہیں آ رہی آج بچے کہاں یا بچے کہاں آپ لوگوں کے ٹھیک 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 ہیں ٹھیک نہیں کہاں شکل بھی سکتا جیسی بھی ہی آ رہی ہے چلیں جی اچھا باتیں بھئی کیا حال چالیں آپ لوگوں کے ٹھیک ٹھیک ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے نہیں چلیں کوئی بات نہیں شکر سر آپ نے کہا میں تو آپ کے سامنے ہوں دیکھ لیں کہ آج کیسا ہوں مجھے خود آتی اس نے جانا بڑا کونشس سا کر دیا سر آپ کہتے ہیں کہ میں کچھ عرصے بات میں چینج کر لیتا ہوں اگلے سیشن میں اگلے سیشن میں کیونکہ اس سے پہلے میری بیرڈ تھی فولی بیرڈ تھی اس میں فرنچ ہے اور اس سے پہلے میری موچھیں جانا وہ بڑی زیادہ سٹائل والی تھی بڑی 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 تالی تھی کس نے کارڈ تھی کیا سیلون آلین نے کیونکہ اس کو میں نے کہا تھا کہ کارڈ دو دے کیا جی پتہ نہیں میرپور آلو نے ازاد کشمیر آلو نے تو اچھا موسم بھیجا نہیں لیکن اللہ کی طرف سے جو ہے نا ہمارا اچھا موسم ہو گیا کل جو ہے نا جب میں گیا ہوں تو تقریباً ہلکے ہلکے باری سٹارٹ ہو چکی تھی اور رات کو کافی مزے کا موسم تھا پھر جانا میں لونگ ڈرائی پہ جلا گیا نیر پہ تو مجھے تو لاہور میں دو روڈ جو ہیں وہ عشقیہ طور پہ جو ہے نا مجھے پسند ہیں ایک کنال اور ایک جیل روڈ جانا ادھر پہ پھر لونگ ڈرائی پہ بہت مزا آیا کافی پلیزنٹ ہو گیا تھا ویدر آج تو جانا اصل میں زید صاحب نے جانا اپنا پیچھے بیک گرونڈ پتہ نہیں چینج کر لیا یا کسی اور روم میں شفٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس لئے انہیں آج جانا میری شکل صحیح نہیں لگ رہی نیہا صاحبہ کہہ رہی ہے سر جو سلے بس آیا ہے اس میں کریڈٹس بھی نہیں ہے اور بزنس بھی تو وہ نہیں آئے گا چلیں جو میں نے آپ کو کہا ہے آپ اس پر ایمفیسس کریں جو انہوں نے شیئر کیا اس کے اوپر زیادہ آپ کو غور و فکر کرنے کے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی کل جو ہم نے پڑا اس میں کسی کو کوئی مسئلہ مسائل کل جو ہم نے پڑا اگر اس میں کسی کو کوئی مسئلہ مسائل کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو بتا دیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں اچھا چلی آپ لوگوں کی پرمیشن ہو تو پانی پیلو مجھے پیاس بے تہاشا لگی رہی تھی میں ویٹ کر رہا تھا کہ پانی آئے اور پھر جو ہے آج زیاد بڑا اٹینٹیو بیٹھ ہوئے جی اس نے کل کی باتیں دل پر لے لی تھی اس لیے جو ہے آج بڑا اٹینٹیو ہوئے بیٹھ ہوئے اس نے کہا ڈیلی ڈیلی شو دیکھنا اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے تو آج زیادہ کلاس لے کے بھی دیکھ لیتے ہیں میں بھی یہ سوچ رہا تھا ویسے بھی ڈیلی جائنا عبدالصبور جائنا اعلان کر دیتا ہے کہ وہ کوئی اور ہی شو سمجھ جاتا ہے نہیں نہیں بھائی بھین میری سیٹرڈے کو کوئی آف نہیں ہوگا سیٹرڈے کو کلاس ہوگی سیٹرڈے کو کسی اس کا آف ہون ہے نیہا میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے سب سے زیادہ مارکس لیں گی ٹھیک ہے اب آپ میری ایکسپیکٹیشن کو جائنا تار تار نہ کر دیگا یہ جو میٹا مورے اس میں میرا جائنا ایکسپیکٹیشن ہے کہ جائنا آپ کو سب سے زیادہ مارکس لینے چاہیے ٹھیک ہے سب مجھے عبدالصبور سے بہت امید ہے اچھا اچھا اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی امید پوری ہوتی ہے کہ میری امید پوری ہوتی ہے یا پھر ہم دونوں کی امید پر یہ اچھاڑ جائے گا سب سے نہیں سب سے سب سے سب سے اپنی سب سے اپنے مورا پیشن دیا تھا اس میں پوری دنسان کی تیسلیشن بتا دیتا ایک منٹ اچھا جائے کوششن میں نے کونسا دیا تھا کوششن ٹین کوششن ٹین کوششن ٹین کوششن ٹین دی اس میں پوروی دن فنٹ کیا ہے اچھا جائے اس میں کیا چیز سمجھنے آئی پرویڈنٹ فنڈ میں صحیح یہ کلکلیٹ نہیں ہوا مجھے اچھا جی اس نے کہا کہ پرویڈنٹ فنڈ یلے جی کلر چینج کر لیتے ہیں پرویڈنٹ فنڈ کنٹیبیوٹیٹو ایٹی فور ہنڈر پر منت این ایکوال پر منت باز کنٹیبیوٹیٹ بائے وجاہد تو تی فنڈ اچھا جی پہلے تو سب سے پہلے اس کا کر لیتے ہیں اچھا یہ مجھے ایک بات بتائیے کہ اس نے کئی میڈ آف یار میں تو نہیں سٹارٹ کیا پورے سال ہی اس نے کام کیا ہے نا ٹویل منت کام کیا چلیں جی اب وہ ایٹی فور ہنڈر جو ہے وہ کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں اور ایٹی فور ہنڈر کون کر رہے ہیں اس کا ایمپلائر ایٹی فور ہنڈر ملٹیپلائیڈ بائے ٹویل یہ بتائیے کہ زیرا کتنی امون نکلتی ہے ایک ہزار ایک لاکھ آٹھ سو رپیہ نکلائے ہیں ٹھیک ہے ایک لاکھ آٹھ سو رپیہ جو ہے یہ نکلائے ہیں اب اس میں ہم نے پڑا کیا ہے یہ پرویڈن فنڈ لکھا ہے اس کے ساتھ نہیں لکھا کہ یہ ریکوگنائز پرویڈن فنڈ ہے یا انریکوگنائز ہے تو آپ نے اس کو ریکوگنائز پرویڈن فنڈ لے لینا ہے ٹھیک ہے نمبر ایک بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں پڑا کہ اگزیمٹ اماؤنٹ کیا ہوتی ہے اگزیمٹ اماؤنٹ ہوتی ہے اس میں لور آف لور آف وٹ لور آف اس میں میرے خیال میں روپیز ون فپٹی تھاؤزنٹ ٹھیک ہے یا پھر ایک بٹا دس حصہ بیسک سیلری پلس ڈیرنس آلاونس تو اس میں انہوں نے ڈیرنس آلاونس بھی دیا ہوئے اور بیسک سیلری بھی دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے خیال میں اس میں سے جو سمالر اماؤنٹ ہے وہ ڈیرھ لاغ بنے گی اور جو ایکشل اماؤنٹ ہے وہ ویسے بھی ڈیرھ لاغ سے کم ہے تو یہ سارے کا سارے اگزیمٹ ہوگا تو بتائیں اس نے اگزیمٹ کیا ہوئے کہ ٹیکسیبل کیا ہوئے اس میں سے کچھ بتائیں کنٹریبویشن میں سے سر اس نے پیچھے جو ہے وہ کمبائنگ کر کے کچھ کیا ہوئے مطلب جو انٹرسٹ کی اماؤنٹ دی گیا وہ انٹرسٹ تو الگ آئے گا ابھی سے میں کنٹریبویشن کی بات کر رہا ہوں چلیں جی بتائیں یہ اتنا سمجھ آگے چلیں جی آگے ہم نے کیا پڑا ہے کہ انٹرسٹ جو ہے ہمارا کتنا اگزیمٹ ہوتا ہے انٹرسٹ اس نے کیا ہے اس کو ملا ہے 391,000 at the rate of 20% ٹھیک ہے تو یہ لے جی اس کا میں آپ کو ادھر پہ بتا دیتا ہوں نہیں بلکہ ادھر کے بجائے ہم ادھر پہ ہی انٹرسٹ کا لوگوں نے کیا پڑا تھا انٹرسٹ جو ہے ہمیں اگزیمٹ ہوتا ہے ہائر آف ہائر آف وٹ one third of basic salary plus variance allowance ٹھیک ہے یا پھر دوسرا ہم نے کیا پڑا تھا انٹرسٹ at the rate of 16% اب اس میں اس کو جو ہے انٹرسٹ کتنا ملا ہوئے 391,000 at the rate of 20% تو یہ کتنا ہے 391,000 at the rate of 20% اسے 20% سے ڈیوائیڈ کریں گے ملٹیپلائی کر دیں گے 16% سے تو یہ 16% کے حساب سے آ جائے گا بتائیں ذرا کتنا بنتا ہے یہ جی بتائیے گا یہ ذرا کتنا اماؤنٹ بنتی ہے 312,800 312,800 ٹھیک ہے یہ آ گیا اس کا کمپیریزن کس سے کرنا ہے ہم نے basic salary plus variance allowance یہ لیں چاہیے اب مجھے بتائیں یہ جب basic salary اور variance allowance یہ پورے سال کی دیوئے ہیں یہ پر منت دیوئے ہیں انہوں نے سر یہ پر منت ہے یہ 70,000 پہ اور یہ جو 10,000 پہ یہ پر منت ہے نا تو وہ اوپر عبدال سبور سے آپ کہہ رہے ہیں 96,000 آئے گا سر وہ lower آ رہا ہے بھئی lower کس طرح آ سکتا ہے ہم نے پورے سال کی basic salary plus variance allowance لینا ہوتا ہے اس کا ایک بٹا 10% کا comparison کرنا ہوتا ہے پر منت حالے کا نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے تو یہ basic salary کتنی ہے 70,000 variance allowance کتنے 10,000 تو یہ لیں جی ادھر پہ میں کر کے دکھا دیتا ہوں کیا آئے گا 70,000 basic salary plus 10,000 جو ہے دیرہ سالہوں سا یہ کتنا بن گیا 80,000 multiplied by 12 کریں ذرا بتائیں کتنی amount بنتی ہے 96,000 9,60,000 کیا ہو گیا 9,60,000 multiplied by 1,3 اس کا 1,3 لیں ذرا بتائیں کتنا 3,20,000 3,20,000 ٹھیک ہے اور اس میں سے higher amount کون سی ہے 3,20,000 ہے تو 3,20,000 تک اس کو کیا ہوگا exempt ہوگا اس سے over and above جو ہوگا وہ کیا ہوگا taxable ہوگا ٹھیک ہے تو اس سے actual کتنا 391 تو ان دونوں کا differential لے لیں وہ taxable amount نہیں کلائی ٹھیک ہے سر سمجھ آگے بس اتنی سی بات تھے ایس میں نہیں کون سے اس میں ایسا کیا آگیا ہے آج ایکچولی میرے پاس لیپ ٹوپ چینج ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ آرہا ہے تو سر آپ امیر آتمی آپ دن اور دن دن میں لیپ ٹوپ چینج کر لیپ نہیں بھائی یہ میرے نہیں یہ ان کے ہیں ایک منٹ آرہے گا آرہے کچھ آرہے 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 کون سا ایک منٹ ہولڈ کریے گا میں نہ بلائی لوں آئی ٹی آلہ بھائی کو آرہ آرہ ہی آرہ 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 آہ آرہ یہ دیکھو نا یہ بتانی اس کے ساتھ کیا آ رہا ہے یہ کنٹرول یہ اس سے لکھا نہیں جا رہا ہے یہ پھر آ رہا ہے یہ پھر آ رہا ہے یہ پھر آ رہا ہے یہ کنٹرول آ رہا ہے ہاں یہ تنگ آ رہا ہے یہ لکھا نہیں جا رہا یہ بلکہ یہ بھی میں بڑی مشکل سے جانا لے کے آئے ہیں اس کے اوپر جانا ٹھیک ہے سر اب ٹھیک ہو گیا اور یار ایک مند اس میں نا زرہ گریڈ لائنز ڈال دو ٹھیک ہے یہ کہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کیا مسئلہ کوئی پتہ ہی نہیں لگا اسلام علیکم ایم بیک آواز آ رہی ہے نا آپ سب کو میری یہ سر آپ کو آ رہی ہے کہ پہلے تو آپ نے رہا تھا ہے نہیں بھائی پہلے میں نے جانا وہ میوٹ پہ لگا دیا تھا اپنے آپ کو جو ہے وہ بھی شیئر انگ بھی ختم کی ہوئی تھی اس لیے یہ لیجے ادھر پہ ہم آ جاتے ہیں ریکوری آف بیڈ ڈٹ میرے خیل destination ہی ہی سے ہم نے اسٹرٹ کرنا تھا نہیں ریکوری آف بیڈ ڈٹ سے نہیں نی نی ریکوری آف بیڈ ڈٹ نہیں پڑا تھا بھائی میرے ٹھیک ہے ریکوری آف بیڈ ڈٹ کا مطلب کیوں ہوتا ہے ریکوری آف بیڈ ڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر آپ لوگ جو ہے بیلنسیز کو رائٹ آف کر چکے تھے اپنی بکس آف اکاؤنٹس میں سے ختم کر چکے تھے اگر اس کی ڈیڈکشن کلیم کر چکے تھے ٹھیک ہے اگر سبسیکنٹلی وہ آپ کو اماؤنٹ رسیو ہو جائے سبسیکنٹلی پوری اماؤنٹ رسیو ہو جائے یا اس میں سے کوئی پارٹلی اماؤنٹ رسیو ہو جائے تو پھر آپ نے اس کا کیا کرنا ہے زاہر اسی بات ہے پھر آپ کی ٹیکسیبل انکم میں امپیکٹ آئے گا ٹیکسیبل انکم میں اس کا امپیکٹ کیسے آئے گا تو ٹیکسیشن کے لیے جو اس کا امپیکٹ لینے وہ اس فارمولے کے تحت لینے آپ نے اے مائنس بی ٹھیک ہے اب اے مائنس بی میں جو ہے اے کیا چیز ہے اور بی کیا چیز ہے اے کیا چیز ہے اماؤنٹ رسیو بھائی جو بیننسیز آپ رائٹ آف کر چکے تھے اس کی جو اماؤنٹ رسیو ہوئی ہے ٹھیک ہے A وہ ہوگا اور B کیا ہوگا B ہوگا difference کس چیز کا difference کہ آپ کا actual bad debt کتنا تھا اور جو tax والے ہیں انہوں نے آپ کو allowable کتنا کیا تھا ان دونوں کی جو differential amount ہوگی وہ کیا ہو جائے گی B ہو جائے گی تو اگر A is greater than B تو جو بھی amount آئے گی وہ آپ کی income تصور کی جائے گی اور جس tax year میں آ رہی ہے اس میں وہ کیا ہو جائے گا آپ کی income میں add ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگر A is less than B ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا جو difference ہوگی وہ آپ کا کیا bad debt تصور کیا جائے گا اور جو آپ کی income آ رہی ہے اس میں سے وہ کیا کر دیا جائے گا less کر دیا جائے گا اس کو ہم ایک example کی through کر لیتے ہیں اس سے جو ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا یہ لیں جی ہم ادھر پہ example کرتے ہیں ادھر پہ انہوں نے کہا کہ missya gufta is running a business in the name of alnafe business solution in tax year 2020 she claimed bad debt of rupees 10 lakh and rupees 15 lakh from its client Mr. جنید and Mr. Nawaz Mr. شکفتہ جائے ایک business run کر رہی ہیں tax year 2020 میں اس نے balances write off کیے ٹھیک ہے 10 lakh رپے جنید اور 15 lakh نواز کا she was allowed deduction of bad debt of rupees 7,50,000 and 8 lakh with respect of these receivables لیکن اس کو جو actual deduction ملی تھی وہ کتنی amount کی ملی تھی 7,50,000 کی اور 8 lakh رپے کی آگے وہ کیا کہتا ہے during the tax year 2021 she received following these two amounts Mr. جنید سے اس کو 9 lakh رپے رسیب ہو گیا Mr. Nawaz سے اس کو کتنا رسیب ہو گیا 5 lakh رپے وہ کہتا ہے work out the amount to be added allowed on account of bad debt in tax year 2021 tax year 2021 میں کتنی amount اس کی taxable income میں add ہوگی یا less ہوگی amount اس کو recover ہو رہی ہے تو وہ ہم نے compute کرنی ہے تو یہ لیں جے ادھر پہ ہم compute کرتے ہیں یہ لیں جے ادھر پہ ہم کون سے آگے tax year 2021 میں ادھر پہ ہمارے پاس دو آ رہے ہیں ایک جنید آ رہے ہیں اور ایک نواز آ رہے ہیں تو یہ لیں جے ہم ادھر پہ کرتے ہیں کہ پہلے جنید کا کر لیتے ہیں جنید ٹھیک ہے ہمیں amount receive ہو رہی ہے وہ ہماری taxable income میں add ہوگی یا less ہوگی ہم نے وہ کس طرح find out کرنی ہے a minus b فامولے کے تحت a کیا چیز ہے amount received ٹھیک ہے اور اس سے ہمیں amount کتنی receive ہو رہی ہے amount receive ہو رہی ہے ہمیں 90,000 روپے یہ لیں جے amount receive ہو رہی ہے 90,000 روپے ٹھیک ہے b کیا چیز ہے b ہے differential کہ actual bad debt کتنا تھا اور ہمیں allowable کتنا ہوا تھا تو یہ لیں جی یہ b differential لے لیتے ہیں کہ ہمارے actual bad debt کتنا تھا اور allowable کتنا ہوا تھا تو یہ لیں جی actual bad debt تھا ہمارا 10,000 روپے کا allowable ہمیں کتنا ہوا تھا 7,500,000 ایکچول تھا ہمارا دس لاکھ اللہیبل کتنا ہوا تھا سات لاکھ پچاس آزار تو یہ کتنا بن جائے گا نو لاکھ مائنس اس کا ڈیفرینشل کتنا ہے دھائی لاکھ اور یہ کتنا بن جائے گا آئی گیس سکس ففٹی تھاؤزنڈ تو یہ سکس ففٹی تھاؤزنڈ کیا ہو جائے گا ہماری ٹیکسیئر ٹونٹی ٹونٹی ون میں ایڈ ہو جائے گا جی بتائیں اس میں کسی کو کوئی مسئلہ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کلیئر ہے تو بہت اچھی بات اب اس کے بعد ہم دوسرے پہ پرسن پہ آ جاتے ہیں نواز پہ ٹیک ہے اے مائنس بی فارمولے کے تحت اس کو بھی کر لیتے ہیں تو نواز سے جو ہمیں بیلنس رسیب ہو رہا ہے وہ کتنی امونٹ کا ہے پانچ لاکھ روپے کا یہ لے جی فانچ لاکھ روپے کا مائنس بی کیا ہے دیفرینشل ہے دیفرینشل اور وٹ کی ایکچول کتنا تھا اور علاویبل کتنا تھا ایکچول تھا پندرہ لاکھا لاؤ کتنا کیا تھا انہوں نے آٹھ لاکھ روپے مائنس آٹ لاکھ روپے کی ہمیں کیا مل جائے گی ڈیڈکشن مل جائے گی ٹیک ہے تو اس فارمولے کے تحت جو ہے آپ نے اس کو solve کر لینا ہے جب بھی کوئی amount آپ کو جو ہے recover ہو رہی ہو اس میں کوئی مسئلہ یہ لیں جائے بس پھر ہم آگے چلتے ہیں یہ نوڈ دیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس نوڈ کے اندر کیا دیا ہے اچھا کچھ اس طرح کے بالنسیز ہوتے ہیں ہمارے اگر وہ ہم write off بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی ہمیں deduction allowable نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں deduction allowable ہونے کے لیے ہم نے ایک جو ہے premium پڑی تھی کہ ایک condition کا لازمی میٹ ہونا چاہیے وہ یہ کہ جو balance ہم write off کر رہے ہیں وہ پہلے ہماری taxable income میں add ہوا اگر وہ پہلے ہماری taxable income میں add ہوا تھا تب تو ہمیں اس کی deduction ملے گی otherwise اس کی deduction نہیں ملے گی تو اب کون کون سے ایسے balances ہیں جو ہم write off بھی کرتے ہیں تو اس کے باوجود بھی جو ہے اس کی ہمیں deduction نہیں ملتی just like advances to employees اگر آپ نے اپنی employees کو advance دیئے ہوئے تھے اب وہ اگر آپ کو receivable نہیں بھی ہیں وہ balances آپ write off بھی کر دیں تو وہ اب آپ کو کیا ہوگا اس کی deduction نہیں ملے گی کیونکہ یہ جو advances to employees ہیں یہ پہلے آپ کی جو ہے profit and loss account کا part نہیں بنے تھے پہلے یہ آپ کی income کا part نہیں بنے تھے جی اگر نہیں بھی یہ سمجھ جاری بات تو ادھر سے اگر میں بتاؤں اگر ہم کسی employee کو advance دیتے ہیں suppose یہ جو ہے زید صاحب ہمارا employee ہے اس کو ہم نے advance دیا ہے اس سے receivable آگیا ایک لاکھ رپے ٹھیک ہے اور ہمارا cash یا پھر bank کے ہو جائے گا credit ہو جائے گا ایک لاکھ رپے سے بتائیں اس میں کہیں ہماری income statement hit ہو رہی ہے اس میں کہیں ہماری income statement جو ہے involve ہو رہی ہے تو اگر اب یہ subsequently جو ہے ہم balance write off بھی کر دیں ٹھیک ہے اب یہ جو زید سے اگر نہیں بھی receivable تو یہ زید کا جو balance ہے write off کر دیں ٹھیک ہے تو پھر بھی جو ہے ہمیں کیا ہوگا یہ allowable deduction نہیں ہوگی کیونکہ اس کا balance جو ہے پہلے ہی کیا تھا ہماری income کا part نہیں بنا تھا اسی طرح اگر ہم نے اپنی associate کو loans دیئے ہوئے یا advances دیئے ہوئے تو وہ balances بھی اگر ہم write off کر دیں تو وہ بھی ہمیں deduction allowable نہیں ہوگی اسی طرح اگر ہم نے کوئی goods وغیرہ purchase کرنی تھی یا کوئی services purchase کرنی تھی اس کے against جو ہے ہم نے advance دیا ہوا تھا اگر وہ والا balance بھی جو ہے ہم write off کر دیں ٹھیک ہے تو وہ بھی کیا ہوگا ہمیں جو ہے allowable deduction نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بات آپ لوگ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ادھر پہ method of accounting کی طرف method of accounting کا مطلب کیا ہوتا ہے method of accounting جو ہے ہمارے پاس دو ہی قسم کیا آرہے ہوتے ہیں ایک accrual basis ہوتی ہے اور ایک cash basis ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ individual person ہیں اور اگر آپ aop ہیں تو آپ کے پاس option available ہے ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے اپنی income from business کو accrual basis پہ بھی account for کر سکتے ہیں income from business کو cash basis پہ بھی account for کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ company ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے requirement ہے کہ اس نے اپنی جو ہے income from business اس کو accrual basis پہ ہی account for کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ FBR کے پاس بھی جو ہے power ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی person کے لیے کہہ سکتی ہے کہ اس نے accrual basis کو adopt کرنا ہے یا cash basis کو adopt کرنا ہے اور چونکہ یہ basis of accounting ہے method of accounting ہے اگر ایک دفعہ آپ کوئی بھی method choose کر لیتے ہیں cash basis choose کر لیں یا پھر جو ہے آپ accrual basis choose کر لیں آپ نے اس کو consistently apply کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ دو مینے cash پہ سے چلا لیا دو مینے accrual چلا لیا fit cash چلا لیا یا کچھ اس طرح کر لیا یا نہیں آپ نے اس کو جو ہے consistently apply کرنا ہوتا ہے یہ تو میرے خیال میں شاید وہ باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے accounting میں بھی پڑی ہوں گے ایسے ہی ہے نا accounting میں بھی پڑی ہوں گی یہ والی باتیں تو آپ لوگوں نے چلیں جائیں اگر آپ کوئی بھی basis choose کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ اس basis کو change بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ cash basis استعمال کر رہے تھے تو cash basis accrual کی طرف جا سکتے ہیں accrual basis اگر آپ استعمال کر رہے تھے تو اس سے جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں cash basis کی طرف جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے دو تین requirement سے جو پوری ہونے چاہیے سب سے پہلے ایک prescribe format میں آپ application دیں گے commissioner کو کہ میں cash basis accrual یا accrual سے cash basis کی طرف جانا چاہتا ہوں اگر جو ہے commissioner آپ کی بات سے satisfy ہو جائے گا وہ کہے گا کہ ہاں اس طریقے کار کے مطابق آپ کی income from business کی calculation اچھی ہوگی آپ صحیح طریقے سے tax دیں گے تو وہ پھر کیا کرے گا آپ کو permission دیتے گا اور جو permission دیتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے return form میں ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ commissioner نے کیا دیتیا ہے approval دے دیا ہے in by order in writing دے دیا ہے ٹھیک ہے اور پھر ظاہر ہے جب ہم cash سے accrual کی طرف جائیں گے یا accrual سے cash کی طرف جائیں گے تو ہمیں کچھ adjustments وغیرہ بھی کرنی پڑیں گے تو وہ جو adjustments ہیں وہ بڑی ہم carefully کریں گے کہ کوئی adjustment try نہ جائے جی اس میں کسی کو کوئی مسئلہ اس میں کسی کو کوئی مسئلہ آج کلاس میں عبدالصبور available ہے نہیں available اچھا 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 here and there چلیں جے باقی جو باتیں ہیں اب یہ جلدی جلدی پڑھا دوں یہ وہ باتیں ہیں جو پتہ نہیں بار ہا دفعہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی ٹھیک ہے ادھر پہ بار بار repeat کی ہیں تو اگر میری speed اگر تھوڑی سی زیادہ آپ لوگوں کو لگ جائے تو excuse ٹھیک ہے advance me excuse میں کر رہا ہوں اچھا جی اس نے کہا cash basis of accounting cash basis کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ actually income کو receive کرتے ہیں تب آپ record کرتے ہیں جب آپ expenditure کو actually pay کرتے ہیں تب آپ جو ہے اس کو record کرتے ہیں accrual basis کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ income جو ہے record کرتے ہیں جب آپ کا right to receive establish ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا installments میں جو ہے اگر آپ کی payment post bone وغیر ہو جائے receivable book کر لے تو تب آپ کیا کرتے ہیں income record کر لیتے ہیں اور آپ اپنے expenditure کا record کرتے ہیں جب تمام وہ event سکر ہو جائیں جس نے آپ کے liability کو determine کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو liability کے amount ہے وہ بھی certain accuracy reasonable accuracy کے ساتھ آپ جو ہے determine کر سکیں تو یہ تو وہ بات ہے میرے خیال میں جو میں بھی آپ لوگوں کو chapter number 4 سے پڑھاتا آ رہا ہوں اور accounting میں بھی already آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں آنی ہے آگے جو point number 3 ہے جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو income from property میں پڑھایا تھا کہ اگر suppose کوئی بھی liability ہے جس کی آپ deduction claim کر چکے ہیں اپنی income کی against اگر وہ liability آپ نے 3 سالوں تک pay نہ کی تو 4 سال میں وہ کیا ہو جائے گا آپ کی taxable income کا part بن جائے گا تو 4 سال میں وہ taxable income کا part بن جائے گا پھر subsequently کیا ہوگا subsequently پھر جس tax year میں وہ actually آپ payout کریں گے اس tax year کے آپ کو deduction مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی وہ بات ہے جو میرے خیال میں میں نے آپ لوگوں کو جب section number 15 a پڑھایا تھا ٹھیک ہے تو اس میں یہ والی بات پڑھا دی تھی property میں جی نیہا نے جو ہے میری بات سے وہ agree کر گئی یا انہوں نے کہا جی سر آپ نے پڑھا دیا باقیوں کی بھی یاداش کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے پوائنٹ نمبر 3 اور 4 میں یہی بات لکھی ہوئے تھے پوائنٹ نمبر 5 کی طرف آئیں تو یہ recopped expenditure کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی liability ہے جس کے آپ نے reduction claim کر لیا ہے اگر اس کی regarding آپ کو کوئی amount in cash in kind یا کوئی benefit receive ہو جاتا ہے تو جس tax year میں receive ہوگا اس tax year میں وہ کیا بنے گا income from business کا part بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بات بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ وہ باتیں تھیں جو repeat ہو رہی تھیں لیکن چونکہ book میں لکھا ہوئے تو اگر میں اپنے notes میں skip کر دیتا تو آپ نے کہنا تھا کہ سر یہ باتیں تو آپ نے پڑھائی نہیں جی ان میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ کوئی بات سمجھنا آئی ہو تو اس میں کسی کو کوئی مسئلہ کوئی بات سمجھنا آئی ہو تو سر یہ جو ہم نے ابھی اوپر کیا ہے کہ کوئی نے کوئی liability یعنی اگر liability ہم نے 3 سال پہ نہیں کی تو 34 سال ایڈ ہو جائے تو سر میں یہ وہ سچاروں کے liability کسی amount پہ ہوتی ہے تو وہ liability ہماری اس میں اس سال کی liability میں ایڈ ہو جاتی ہے یا جس amount پہ ہم نے claim کی کہ وہ ایڈ ہو جاتی ہے جی trading liability ہے یہ ٹھیک ہے میں نے زیادہ detail میں سلیہ نہیں پہا ہے کہ ہم already trading liability کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ والی amount جو آپ already as a deduction claim کر چکے ہیں ٹھیک ہے جو amount آپ نے deduction کے طور پہ claim کی نہیں ہے اگر وہ والی amount آپ نے ابھی تک still pay نہیں کی وہ still ابھی تک آپ کی payable amount آ رہی ہے تو fourth year میں وہ آپ کی کیا ہوگی add back ہو جائے گی just like if financial charges ہیں ٹھیک ہے اگر یہ tax year 2017 کی ہیں ٹھیک ہے جو ہے 5 لاکھ روپے کے financial charges میں accrual basis پہ چاہ رہا ہوں تو چاہے میں نے actually pay نہیں کیے تو tax year 2017 میں میں نے کیا کیا ہوگا claim کر لی ہوگا deduction claim کر لی ہوگی income میں سے less کر دی ہوں گے نا وہ والے financial charges بتائیں بتائیں yes or no کیوں گے کہ نہیں کیوں گے کر دی ہوں گے تب یہ tax year 2017 کے بعد 3 سال کا ٹائم ہے 18 19 20 20 تک اگر میں نے payment نہیں کی تو tax 2021 میں وہ 5 لاکھ روپے کے ہو جائے گا دوبارہ میرے income from business کا part بن جائے گا کیونکہ ابھی تک وہ میں نے liability pay نہیں کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی بڑی وہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ چیزیں بھول جاتے اور پھر کہتے ہیں سید دوبارہ پڑھائیں دوبارہ پڑھائیں دماغ کمزور ہو گیا نہیں ایسی حرکتیں کرنی تھی نا کہ دماغ کمزور ہو جائے اب آپ علاج کروا رہے ہوں گے اور پھر وہ کہتے ہوں گے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں تصور کریں کہ وہ green green ہے گراس ہے اپنے ذہن کو سکون دیں اور یہ کریں اور وہ کریں ایسی therapy چاری ہو گیا آپ کی آپ کی دوست خراب کر دیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کی دوست خراب کر دیتے ہیں آپ کی دوست نہیں خراب کر دیتے ہیں آپ کی دوست خراب کر دیتے ہیں دوست بھئی آپ کی دوست خراب کر دیتے ہیں آپ کی دوست کرا کی دوست نہیں ہوگی مالذہ کی نہیں میں آپ کی دیتے ہیں لیکن دیتے ہیں مولا آپ کی دیتے ہیں اس کے ساتھ سے نقاrier اچھا نیہاں کہتا ہے رہے ہیں ہم اور specialty بہاo ہے نا کریں ہمیں allow ہوتی ہے income from property میں تو اگر وہ pay نہیں بھی کریں گے تو وہ allowed ہی رہے گی بھئی یہ جو repair allowance ہے نا وہ تو one fifth ہمیں ویسے ہی مل جاتے نہیں ہاں irrespective of the actual کے ہمیں ہم نے repair کروائی ہے کہ نہیں کروائی اس کے بعد اس میں تو یہ والا section apply ہی نہیں کرے گا اس میں تو کوئی وہ ہی نہیں ہے نا کہ ہم نے actually repair کی تھی کہ نہیں کی تھی چاہے repair allowance zero ہو چاہے actual repair جو ہے وہ زیادہ mount کی ہو تو one fifth ہمیں ملنا ہی ملنا ہے اور ادھر پہ دوبارہ میں بتا دوں کہ یہ جو section twenty one پڑا ہے تو اب جہاں جہاں پہ ہم نے اس کے references دیئے تھے capital gains میں ہم نے دیا تھا ہم نے other source income میں دیا تھا ہم نے property میں دیا تھا کہ section number 21 apply کرے گا section number 21 جو ہے ہر جگہ پہ apply کرے گا ٹھیک ہے just like کہ اگر کوئی single payment ہے پچیس ہزار سے زیادہ جو ہے وہ cash میں ہوئی ہے تو وہ disallowed ہو جائے گی ہے اگر کسی payment پہ tax کاٹنا تھا tax نہیں کاٹا ہوا تو وہ disallowed ہو جائے گی payment ٹھیک ہے اس طرح کے section twenty one کی جتنی provisions ہیں وہ ساری apply کریں گے باقی heads میں بھی no share one amjad صاحب کہہ رہے ہیں sir repair allowance سے building pay ملے گا جی میرے خیال میں جو repair ہے وہ خالی building کی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب زمین ہے سیدھا plot پڑھا ہوئے اس کی repair کیا کریں گے اور tax میں جو ہے specifically section number 15 a میں لکھا ہوئے کہ repair allowance in respect of building only ٹھیک ہے insurance premium paid in respect of building only and repair allowance in respect of building only اگر آپ notes میں جاکتے ہیں تو باشغاف الفاظ میں لکھا ہوئے جی لکھا ہوئے ایسے کی نہیں لکھا ہوئا جی سار اسی لکھا ہوئے چھو کدھی پڑھیا ہے نہیں ای ایسی لکھا ہوئے سر ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ جی جانا پیپر میں tax rate آتے ہیں کے نہیں آتے تو وہ کہہ رہا ہے جی سار لکھا ہوئے ایسی لکھا ہوئے ہاں کیوں نے سائی کبھی کبھی باتھ لیتا homo ت upsetting تم نے سائی چکو پروگرام اٹھایا ہے ہے جی رہی کسان سر کبھی 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 چکلے تھا مجھے ایسے لگ رہا تو شاید کلاس جانب بہت زیادہ بور ہو گئی ہے تو اس لئے وہ زیادہ میرے ہتھے لگیا میں کہا اس سے تھوڑا سا دھوئی دیتے ہیں پھر کل بھی مجھے جانب دل سے بور کہہ رہا تھا کہ سر آپ بڑے سیریس آج کلاس ہے تو اس لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم حاضر ہیں کہ ہم حاضر تو نہیں وہ مجھے پتا ہے کہ تم بچپن سے حاضر ہو آگے ہم پڑھتے ہیں ویلیویشن آف سٹاک انٹریٹ اچھا جی ادھر پہ کاؤسٹ آف سٹاک ڈسپوزڈ فارمولا لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سمپل ہی جو ہے یہ کاؤسٹ آف سیل کا فارمولا لکھا ہے کاؤسٹ آف سیل کا فارمولا کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس کا فارمولا اے پلس بی مائنس سی جس میں ایک ہے اپننگ سٹاک پلس پرچیز اور لیس کر دیتے ہیں کلوزنگ سٹاک تو آپ کی کیا آ جاتی ہے کاؤسٹ آف سیل آ جاتی ہے جس کو ادھر پہ ہم کیا کہتے ہیں کاؤسٹ آف سٹاک ڈسپوزڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اپننگ جو سٹاک ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے جو پچھلے سال کا سٹاک تھا ٹھیک ہے کلوزنگ سٹاک تھا وہ اس سال کا کیا بن جائے گا اپننگ سٹاک بن جائے گا اگر آپ پہلے سال بزنس کر رہے ہیں تو جس ٹائم آپ نے اپنے بزنس میں سٹاک کو ونچر کیا سٹاک کو ڈالا تو اس ٹائم جو اس کی فیئر مارکٹ ویلیو تھی سٹاک ایک وائٹ کی وہ کیا بن جائے گا اپننگ سٹاک بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں تک تو یہ بلکل سمپل باتیں ہیں بلکہ آگے بھی جو میں بتاؤں گا وہی باتیں ہوں گے جو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اچھا جی اسمان احمد صاحب کہہ رہے ہیں سر آپ کو فیزیکل کلاس پڑھانے کا مزہ آتا ہے یا آن لائن مجھے دونوں مزہ آتا ہے یہ تو وہ پوچھ رہا ہے نیچے بھی بارہ کاری اپر سنو پا لیتا ہے نیچے بھی مزہ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے جائنا مجھے تو بہت جائنا انجائے کرتا ہوں میں کیونکہ میں شروع سے جائنا فیزیکل کلاس بھی پڑھا رہا ہوں میں آن لائن کلاس بھی پڑھا رہا ہوں بس یہ ہے کہ آگے سے ٹھیک ہے ہاں کیا اب فیزیکل میں اگر کسی دن آپ نے کسی بچے کو پکڑ لیا وہ تو بچارہ چرمندہ ہی ہو جائے تو ہو گئے گا فیز مجھے چھوڑا ٹھیک ہے اب میں اس کے بارے میں آپ کو کیا کروں اسمان جائے میرے پاس فیزیکل کلاسیز لیتا رہے تو اسمان کوئی تمہارا ایکسپیرینس ہے کوئی تو بتا دو اس سے دیکھا بچے نہیں بتا پا رہے وہ چاہ رہے ہیں کہ تم بھی آؤ ایک دفع اسمان نے کہا یہ سر آپ مجھے جہاں لازٹ سیٹ سے فرنٹ سیٹ پر لے آئے تھے اسمان جائے بلکل لازٹ رو میں بیٹھتا تھا تو اس کو جہاں میں نے فرنٹ سیٹ پر بٹھانا سٹارٹ کر دیا تھا یہ تو اچھی بات ہے جی بلکل ویسے فیزیکل کلاس کی الگ وہ ہوتا ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ آن لائن کلاس میں بھی جائنا میں اچھا محولی بنائے رکھوں تاکہ بچوں کو یہ بلکل فیل نہ ہو کہ وہ فیزیکل کلاسیز نہیں لے رہے چلیں جی آپ لوگ بلکل انبائز ہو کہ مجھے صحیح اپینین دیں آپ کو میری آن لائن کلاس میں کیا لگتا ہے کہ بس خالی ہماری آن لائن کلاس ہو رہی ہے یا کچھ اچھا افیکٹ آتا ہے کہ نہیں آتا سبرا سبرا مزے یہ تو آپ نے پینے دیا کوئی اور بھی دے اچھا عمران جانا پانی پینے سے لگیا جی سر پانی پینے سے لگیا پانی پینے سے لگیا ساتھ ہی پڑا پینے سے لگ اچھا جو سبرا تو آپ کی کلاس آجی ہے شہیرام کہہیں کہ آپ کی کلاس جانتا ہوتے ہیں یہ تو بڑا خطرناک کسم کا فکر ہے اب دو چیزیں آجات ہیں یا تو اک بالکل ایک دیزاسٹر آل ہی آجاتا ایک تھوڑی اچھا آل ہی سبرا سبرا آپ کی کلاس جانتا ہوتے ہیں یہ جینا آپ کو جب اپنے باتا سکتے ہیں اسمان نے بتاتا ہے اسمان کے سئر دونوں بہت ہیں کافی ساری باتیں ہو گئی اب آگے پڑھیں اچھا چھے closing value of person stock in trade closing value کس طرح ہم find out کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگ نے پڑھا گا closing stock ہوتا ہے lower of اچھا یہ lower ہے ٹھیک ہے R اس کا کئی گھم ہو گیا L O W E R ہے lower of cost اور N R V ٹھیک ہے تو ہم اس کو جب stock کو value کر رہے ہوتے ہیں lower of cost یا N R V پہ لیتے ہیں closing stock کو تو یہ بھی پڑھا ہوگا آپ لوگ نے شاید IS2 میں جی سار جی بلکل N R V کیا ہوتی ہے net realizable value ہوتی ہے اور net realizable value کیا ہوتی ہے estimated selling price estimated sell to cost ٹھیک ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے آپ کی N R V بن جاتی ہے اس کے علاوہ اب یہ جو cost ہے ٹھیک ہے cost آپ کی دو طریقوں سے جو ہے ادھر پہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اس کی جو valuation ہے وہ دو طریقوں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہے اگر آپ cash basis of accounting استعمال کر رہے ہیں تو stock کی جو costing آپ کریں گے جو valuation کریں گے وہ prime cost method سے بھی کر سکتے ہیں اور absorption cost method سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ جو ہے accrual basis of accounting استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے صرف absorption cost method ہی استعمال کرنا ہے کس purpose کے لیے اس کے جو ہے costing کرنے کے لیے اب یہ absorption cost method کیا ہوتا ہے prime cost method کیا ہوتا ہے ابھی آپ یاد کر لیں تھوڑی دیر بعد دو تیم نٹ بعد میں آپ کو بتا دوں گا اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ stock کی جو ہے اس کی moving کے صرف دو ہی طریقے کار ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک جو ہے first in first out method ہو سکتا ہے اور average method ہو سکتا ہے first in first out method کیا ہوتا ہے کہ جو stock سب سے پہلے ہم نے purchase کیا تھا وہ سب سے پہلے sale ہوگا اور average میں کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی stock ہوتا ہے اس کی average کی base کے اوپر جو ہے اس کی ہم value determine کر دیتے ہیں آگے وہ کہتا ہے کہ جو بھی valuation کا method آپ نے ایک دفعہ choose کر لیا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے consistently apply کرنا ہے اگر اس میں کوئی changes وغیرہ کرنی ہے تو پہلے commissioner سے permission لینی ہے نر وی نن بی بھی same ہوتی ہے نن بی بھی کیا ہوتی ہے net book value ہوتی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ کاؤنٹنگ میں net book value سے وہ کیا مراد لیتا ہے نیٹ بک ویلیو تو بیٹا جو fix asset ہوتے ہیں اس کے لئے زیادہ تر applicable ہوتی ہے net book value carrying value book value جس میں سے ہم cost میں سے جو ہے وہ accumulator depreciation less کر دیتے ہیں جو stock ہوتے اس کے لئے تو net realizable value آ رہی ہوتی ہے میں نے تو یہی پڑا تھا پتہ نہیں ہے کاؤنٹنگ چینج ہوگئی ہو تو پتہ نہیں ہے نیہا نے بھی میری بات کو تھوڑا سا وہ کر دیا کہ inventory کی جو ہے net book value نہیں ہوتے اچھا جی ابھی جو ہے ہم ادھر پہ ذکر کر رہے تھے کہ absorption cost method ہوتا ہے اور ایک prime cost method ہوتا ہے جی اچھا یہ آپ نے کسی نے کچھ پڑا ہوئے prime cost method یا absorption cost method کوئی student ہے جو cost accounting کی class لے رہا کیونکہ اگر آپ cost accounting کی class لے رہے ہوں گے تو شاید پھر آپ لوگوں نے پڑا لیکن نہیں بھی پڑا تو کوئی بات نہیں میں بتا دے تو اس میں ایسی کوئی بھی rocket science نہیں ہے یہ لے absorption cost method کیا ہوتا ہے اچھا اب یہ stock آ رہا ہوتا ہے نا آپ کا جو بھی inventory آ رہی ہوتی ہے اب اگر ہم costing کریں اس میں کس کس چیز کی cost ہوتی ہے ظاہر ہے اس میں material کی cost آ رہی ہوتی ہے پھر جس نے items بنائی ہوتے goods produce کی ہوتی labor وغیرہ اس کی cost آ رہی ہوتی جو ہمارے پاس stock بچ گیا اب ظاہر ہے اس میں labor لگا ہوگا labor کی cost بھی شامل ہوگی material کی cost بھی شامل ہوگی اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے اوپر ہماری cost لگی ہوتی ہے وہ کلاتی ہے factory overhead تو اس طرح کا method جس میں direct material plus direct labor plus factory overhead all قسم کے factory overhead لیے جاتے ہیں اس method کو کیا کہتے ہیں absorption cost method کہتے ہیں اور prime cost method میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی جو ہمارا closing stock ہوتا ہے اس میں direct material کی cost شامل ہوتی ہے لیکن کون سے factory overhead شامل ہوتا ہے صرف جو variable overhead ہوتے ہیں complete factory overhead اور variable overhead میں صرف کس چیز کا فرق ہوتا ہے fixed cost کا فرق ہوتا ہے absorption cost میں اگر ہماری fix cost ہے تو وہ stock کا part بن رہی ہوتی ہے اور جو ہماری prime cost method ہوتے اس میں variable overhead ہوتے ہیں other than fixed صرف وہ ہی جائے cost کا part بن رہے ہوتے ہیں لیکن ادھر سے absorption cost method اور prime cost method آپ سے compute نہیں کروائے گا صرف آپ کے لئے جو relevance ہے وہ یہ آپ پتاؤنی چاہیے کہ اگر آپ cash basis of accounting use کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس option ہے آپ absorption cost method بھی use کر سکتے ہیں اور prime cost method بھی use کر سکتے لیکن اگر آپ accrual basis of accounting استعمال کر رہے ہیں تو اس میں closing stock آپ نے کس کے پھر آپ پتہ بھی لگ جائے گا اس کے علاوہ direct labor کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی item جو آپ produce کر رہے ہیں تو production کی cost ہے جو labor کی cost مطلب کیا ہے جو بھی finish goods وغیرہ بنا رہے ہیں جو closing stock بنا رہے ہیں اس میں جتنا بھی material استعمال ہو رہے ہیں وہ آپ کی direct material cost ہوتی ہے اور factory overhead کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ direct material اور direct labor کے الابر جتنی بھی cost لگ رہی ہوتی ہے اس کے پر وہ کیا کلاتی ہے factory overhead cost کلاتی ہے first in first out method کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو inventory سب سے پہلے purchase سب سے پہلے sale ہو گئے average cost method کا مطلب کیا ہوتا ہے cost method کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی items آپ کے پاس in hand ہیں اس کو divide کر دیتے ہیں total cost کے اوپر average cost نکل آتی ہے stock in trade کا مطلب کیا ہوتا stock in trade کا مطلب ہوتا ایسی goods جو آپ نے produce کیا ایسی را material جو آپ کی production میں استعمال ہونے ہیں جو آپ کے پاس at the end of year in hand پڑے ہوتے ہیں یا پھر جو goods آپ سیل out کرنی ہوتی ہیں سیل کرنے کے لیے جو آپ نے پاس inventory maintain کی ہوتے تو stock trade کے لاتا اس کے علاوہ variable factory overhead کا مطلب ہے direct labor اور direct material کے علاوہ وہ والی cost جو کے production کے اوپر dependent ہوتی ہے جسرہ number of production بڑھتی جائے گی تو وہ cost بڑھتی جائے گی fix نہیں ہوتی وہ volume of stock کے اوپر dependent ہوتی ہے جی بتائیں یہ جنرل باتیں تھیں یعنی کلکولیٹ کی جاتے ہیں یعنی یعنی cost میں ایڈ کریں گے تو یار مجھے ایک بات بتاؤ اگر میں اپنی کوئی بھی production کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جب میرے پاس at the end یہ goods پڑی میں سپوز اب میرے پاس یہ بچ گئی ہے دو بوتلیں میں بچ گئی ٹھیک ہے مجھے پتا ہے اس میں material کتنے کا لگ ہے اس میں labor کتنے کی لگ ہے total جو بوتلیں بنائی اس کا factory overhead کتنا لگا تھا اور دو بوتلیں بنائی اس کا factory overhead کتنا ہے تو یہ costing جب پڑھیں گے آگے جا کے تو اس کے اندر پڑھیں گے آپ جاہری سی بات ہے اب پیپر جو آتے آپ کا مطلب کہ F.A.R.1 کا اگر آپ پیپر دیکھ لیں یا آپ نے intro 2 accounting پڑھا تو اس میں تو آپ کو closing stock کی value دی ہوتی ہے اس نے raw material کتنا پڑھا ہے finished goods پڑھیں لیکن جب آپ cost accounting پیپر پڑھیں گے تو اس میں آپ نے raw material finished goods work in process کی valuation خود سے determine کر کی اس کی valuation ہوتی کیسے ہے جی سر جی سر آپ نے پڑھ لیا cost accounting اس سے ہونے پڑھ ہے جی سر وہ F.A.R.1 میں ایک chapter ہے کون سا یہ accounting سر F.A.R.1 میں کون سا chapter آگیا اس طرح جس میں CW IPO اور آپ نے خود سے valuation کر لیا ہے cost of goods manufactured لیکن وہ اتنی depth میں نہیں دیا ہوگا جتنا cost accounting میں دیا ہوتا ہے اچھا جی آگیا ہمارے پاس آگیا speculation business ویسے میری speed بتا نہیں کیوں کم جا رہی ہے business میں میرا آگ جو estimate تھا اس میں میں یہ speculation business بھی کروا دینا تھا آپ لوگوں کو اچھا جی ایک منٹ اس میں جو ہے ذرا وہ نکال لیں میں نے اگزیمپل کروانی ہے کچھ بزنس کی ریلیونٹ بوک انکم فرام بزنس ہم نکال لیں جس ایک منٹ کیونکہ اس کے اندر جائنا سکرولنگ ہوتی ہے یہ بائے ہینڈ سکرولنگ کرنی پڑتی ہے اس میں یہ بڑا مسئلہ ہے سیدہ وفا فاتمہ کہہ رہی ہے کہ جی سر سپیڈ سلو ہے اچھا ویسے میرے خود سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سپیڈ کیوں سلو جا رہی ہے آپ لوگ کوششن زیادہ پوچھ لیتے ہیں درمیان میں نہیں میں آپ لوگوں کو ڈیلی بیسیس پہ جب ہونوک آسینمنٹ دیتا ہوں تو اس میں کوئی بات ہوتی ہے جو آپ لوگوں نے پوچھنی ہوتی ہے تو اس کے اوپر 5-6 منٹ دوست میں نکل جاتے ہیں پیج نمبر 111 چیپٹر نمبر جو ہے یہ 7 ہے انکم فروم بزنس اس میں ایکسرسائز دی بھی ہے تو یہ ایکسرسائز اب ہم کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ ایکسرسائز دی گئی ہے اس میں وہ کہتا ہے xyz limited engage in the business of manufacturing and sale of chemical has incurred the following expenditure for tax year 2021 xyz limited ہے ٹھیک ہے وہ business کر رہی ہے اس نے کچھ expenditure کیا tax year 2021 کے لئے وہ آپ کو بتایا ہوئے تو پہلے requirement دیکھ لیتے ہیں requirement کیا ہے وہ کہتے ہیں and being tax consultant of the company you are required to explain admissibility inadmissibility of the above along with reason keeping in view provision of income tax ordinance 2001 تو بھئی یہ جو expenses ہوئے ہیں income tax ordinance 2001 کی proviance کے مطابق آپ نے بتانا ہے کہ یہ expenses جو ہیں admissible ہیں یا پھر یہ expenses جو ہیں inadmissible ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بتانا ہے اب چونکہ یہ سارے expenses جو ہیں admissible inadmissible expenses سارے ہم پڑھ چکے ہیں تو اب یہ تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے پوائنٹ نمبر ون کی طرف ہم آتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں روپیز ایک لاکھ پچاس ہزار given as a scholarship to Mr. Samil a citizen of Pakistan for his technical training in connection with the scheme approved by federal board of revenue under the relevant provision of law Mr. Samil is not employer of XYZ limited جی بتائیں اس کا کیا کرنا ہے جی بتائیے گا اس کا کیا کرنا ہے Mr. Samil ان کو ڈیڑھ لاکھ روپے دیا ہے کیونکہ ان کی ایک training ہونی ہے ٹھیک ہے اس program کے تحت جو کہ FBR سے approved ہے لیکن Mr. Samil اس کا employee نہیں ہے جی آپ نے کہا کہ admissible ہے جی بالکل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی citizen اور پاکستان کی training کرواتے ہیں ایسی scheme کے تحت جس کو board نے approved کیا for this section ٹھیک ہے وہ ہم نے پڑھا تھا employees کی training section جو پڑھا تھا تو اس کے تحت یہ ہمیں کیا ہو جاتا ہے admissible ہو جاتا ہے اس لئے یہ ہمیں کیا ہوگا admissible ہوگا جی یہ کسی کو نہ سمجھ آئی ہو تو بتا دیں اس میں point number 2 کی طرف ہم آتے ہیں اس میں وہ کہتا ہے maintenance of XYZ's share record has been outsourced چلیں ڈی ایکس وائز زی limited company کے جو share تھے اس کا جو record بغیرہ وہ outsourcing کر دیا ہے the total expenditure incurred was rupees 4 لاکھ including the fee paid 2 لاکھ 45 ہزار to increase the company's authorized capital تو جو total cost آئی وہ 4 لاکھ رپے ہیں اس میں 2 لاکھ 45 ہزار اس کی فیض سے company کا share capital authorized capital increase کروانا تھا تو 2 لاکھ 45 ہزار اس کی فیض ہے جی بتائیں اس کا کیا ہوگا یہ allowable deduction ہوگی admissible expense ہوگا یا نہیں ہوگا جی بتائیں یہ admissible ہوگا یا نہیں ہوگا عبدالصبور صاحب کہہ رہے ہیں ایک لاکھ 55 ہزار admissible ہوگا یہ ایک لاکھ 55 ہزار کیسے ہے جی نیہا آپ بتائیں اس کا آنسر جی نہیں سمجھا رہی کسی کو بھی آنسر اس کا جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی بھی expense holy and exclusively for the purpose of business ہوگا تو وہ کیا ہوگا admissible expense ہوگا نمبر دو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ expense کس نیچر کونہ چاہیے revenue نیچر کونہ چاہیے اب یہ جو company کے share ہیں اس کا record ڈکنا ہوتا ہے اب دو option ہے یا تو company خود سے record ڈک لے اگر خود سے record نہیں رکھ سکتی تو company کیا کر دے گی ظاہر ہے کسی کو outsource کر دے گی کسی کو hire کر لے گی اس کا record ڈکنے کے لیے تو company نے outsource کر دیا اور اس کی fee پے کر رہا ہے ظاہر ہے یہ company کا business purpose کے لیے ہے expense اور revenue nature کا expense ہے اس لیے allowable ہوگا اب یہ چار لاکھ روپے میں سے ایک لاکھ پچپن ہزار انہوں نے record کے لیے دیا ہے اور دو لاکھ پندالیس ہزار کس چیز کے لیے دیا ہے company کا جو authorized capital ہے وہ increase کروا رہے ہیں تو اس کی fees دی ہے انہوں نے جو authorized capital increase ہوتا ہے اس کی جو fees وغیرہ legal fees pay کی جاتی ہیں تو وہ بھی revenue nature کا expense ہوتا ہے وہ آپ profit and loss account کو charge کر رہے ہوتے ہیں free and substitution وغیرہ کے نام سے کوئی بھی account head بنا کے وہ آپ کا capital nature کا expense نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو ہم authorized capital کو increase کریں یا share capital کو increase کریں جو ہم legal fees دے رہے ہوتے ہیں وہ ہماری capital کا part نہیں بن رہا ہوتا وہ profit and loss account کو charge ہو رہا ہوتا ہے revenue nature کا expense ہے تو یہ چار لاکھ روپے کا جہا ہے پورے کا پورا revenue nature کا expense ہے اور for the purpose of business ہوئے تو اس وجہ سے یہ کیا ہوگا allowable deduction ہوگا کیونکہ اپڈل سبور صاحب میرے خلال میں اس بات سے confused ہوگا کہ ایک لاکھ پچپن ہزار تو جی اس کے shares کے record ڈکھنے کے لئے دے رہے ہیں اور باقی دو لاکھ پنتالیس ہزار authorized capital ہے تو شاید وہ authorized capital ہے تو capital nature کا expense ہے نہیں capital nature کا expense نہیں ہے وہ جی بتائیں یہ بات سمجھائی کہ نہیں سمجھائی بھڑا لو آواز میں آپ نے کہا ہے کہ جی سر سمجھ آگئی جی سر سمجھ آگئی جی سر سمجھ آگئی اچھا ٹھیک ہے عمران آپ نے دے نا میٹم کا پیپر سر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کیونکہ اس در پی سی ایسی ایسی بھی ہے انشاء منڈ کو پی سی ایسی بھی ہے منڈ کو پی سی ایسی بھی ہے منڈ کو نہیں 11 کو ہے منڈ کو تو میرے خلال میں 7 تاریخ ہے جی سر شون سے دے نا اچھا اچھا کس کس نے دے نا میٹم کا پیپر اچھا میں نے دے نا اچھا میں نے دے نا اچھا اچھا یار پریز دے دیئے گا پیپر بڑی محنت کر کے جو ہے نا آپ کے لئے پیپر تیار کیا جا رہا ہے اچھا اچھا وعدہ چلے جی دیکھتے ہیں یہ وعدہ وقع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی اچھا مجھے بتائیں کہ ٹیسٹ مل گیا آپ لوگوں کو ٹیکس کریڈٹس کا ٹیسٹ کریڈکٹیبل اللہ آنس کا چلے جی وہ بھی دے دیئے گا ٹیسٹ سر پریز 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 سیکسس ٹیسٹ ایکزیم ٹیسٹ جون جی میں آپ کے لئے دعا تو کر دوں گا لیکن آپ مٹھائی بھی کھلا دیں نا یار ٹیسٹ جمعہ پڑھ کر دیں ٹیسٹ چلے جی ان شاء اللہ جانا آپ کو کامowanyب کریں ٹھیک ہے چلے مجھے اجاعات دیسے ان شاء اللہ تعالی ملاقات ہو گے کل binnen جائے ہم یہ بنسلسشہ اللہ تعالی سیس囉 سپیکلیشن بزنس کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جائے میں آپ لوگوں کو جو سیلریز میں اینجیز آئئی ہیں انشاءاللہ تعالی کل وہ کارواتوں گا جو سپلیمنٹ آئی کیوں ایشお願いします یہ کیوں وہ نوٹ آپ نے بییدھی ہے کونوں سے نوٹ تو جب میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا تو اسی میں سی پڑھاؤں گا اپنے نوٹس میں سی پڑھاؤں گا تو میں دے دوں گا آپ کو چلیں جے مجھے اجازت دیئے گا بائے بائے تھا تھا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی